دوستو بگ سوچوں میں خوش آمدید انڈیا اور چائنہ کے بارڈر پر جو اختلافات ہیں اس کی رودات بھارت کے پہلے وزیراعظم جواہر لال نہرو کے دور تک ہم آپ کو جیو پلٹیکل ٹیلز کی بارویں قسط میں دکھا چکے ہیں۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو اس سرحدی تنازع کے وہ حقائق دکھائیں گے جو جواہر لال نہرو کے بعد سے آج تک پیش آئے ہیں۔ انیس سو باسٹھ کے بعد نائنٹین سکسٹی سیون میں سکم کے علاقے نتھولا اور چولا کے مقام پر دونوں ممالک کے درمیان جھڑپے ہوئیں جس میں درجنوں اموات بھی ہوئیں۔ انیس سو پچھتر میں بھارب نے سکم کو اپنی بائیسویں ریاست قرار دے دیا جس پر چین نے اعتراض تو کیا لیکن چونکہ چین کا سکم پر کوئی دعویٰ نہیں تھا بلکہ سکم کی حیثیت ایک آزاد ریاست کی تھی۔ اس لیے سکم کے معاملے پر چین اور بھارت میں کشیدگی زیادہ نہ پڑی۔ نائنٹین ایٹی ون سے ایٹی تھری کے درمیان نہرو کی بیٹی اندرہ گاندی بھارت کی وزیراعظم تھی۔ ان کے دور میں ایک بار پھر بھارت اور چین کے سردی تنازع کو حل کرنے کے لیے مذاکرات کے مختلف ادوار چلے۔ لیکن بھارت اپنی پرانی پوزیشن پر ہی قائم رہا کہ اکسائی چین لداخ اور مشرقی سیکٹر کے کسی علاقے پر بھارت اپنے دعوے سے پیچھے نہیں ہٹے گا۔ جبکہ چین اب بھی سٹیٹس کو یعنی جو پوزیشن گراؤنگ پر تھی اس کے مطابق مسئلہ حل کرنے کو تیار تھا۔ یعنی چین یہ چاہتا تھا کہ اکسائی چین اور لداخ میں بھارت اس کی بات مان لے اور مشرق میں اینی ایف اے نیفہ پر وہ اپنے کلین سے دستبردار ہو جائے۔ لیکن بھارت کی پارلیمنٹ میں سکسٹی ٹو کی جنگ کے بعد ایک ریزولوشن پاس ہوئی تھی کہ بھارت اکسائی چین کا علاقہ بھی چین سے واپس لے گا۔ اب ظاہر ہے اس پوزیشن کے بعد جو بھی پیچھے ہٹتا اس کو سیاسی طور پر بہت نقصان ہو سکتا تھا۔ اس وجہ سے اندرا گاندی نے چین سے مذاکرات میں بلکل بھی لچک نہ دکھائی۔ مگر نائنٹین ایٹی ون میں اندرا گاندی نے تاریخ میں پہلی بار پوری بھارت چین سرحد پر سڑکیں اور انفرسٹرچر بنانے کی بھی منظوری دی تا کہ بھارتی فوج کو نقل و حمل میں اس علاقے میں آنے جانے کے لیے آسانی ہو اور اسے ان سڑکوں کو دفاعی طور پر استعمال کر کے فائدہ بھی اٹھایا جا سکے۔ اندرا گاندی کا بھارت کے دفاع کیلئے یہ اقدام انتہائی اہم تھا۔ اندرا گاندی کی وفات کے بعد جب ان کے بیٹے راجیو گاندی وزیراعظم تھے ان کے دور میں اس سرحدی تنازع پر تین پیش رفت ہوئی۔ پہلی یہ کہ نائنٹین ایٹی سکس میں چین نے ایک بار پھر آفر کی کہ بھارت عرونہ چل پردیش کا علاقہ تاوانگ جس پر بھارتی فوج نے انیس سو اکاون میں لوکل طبطی انتظامیاں کو نکال کر قبضہ کر لیا تھا ہمیں واپس کر دے۔ تو ہم مغربی سرحد پر لداخ میں اس کے بدلے کچھ علاقہ دے سکتے ہیں۔ لیکن بھارت نے انکار کر دیا۔ دوسری پیش رفت یہ ہوئی کہ نائنٹین ایٹی سیون میں عرونہ چل پردیش کو مکمل ریاست کا درجہ دے دیا گیا۔ یہ وہی علاقہ تھا جس کو چین طبط کا جنوبی حصہ مانتا ہے اور نیفا کہا جاتا ہے۔ اور اس پر چین کا دعویٰ تھا۔ تیسری پیش رفت نائنٹین ایٹی ایٹ میں ہوئی جب راجیو گاندی چین کے دورے پر گئے۔ اپنے نانا نہرو کے نائنٹین ففٹی فور کے چین کے دورے کے بعد وہ چین کا دورہ کرنے والے پہلے بھارتی سربراہ مملکت تھے۔ اس دورے پر سرحد کے معاملے پر کوئی پیش رفت نہیں ہو سکی۔ الٹا بھارت نے چین کو خوش کرنے اور تعلقات بہتر کرنے کے لیے بارڈر پر اندرہ گاندی کے دور میں شروع کیا گیا انفرسٹیکچر کا کام روک دیا۔ جو کہ ظاہر ہے انتہائی غیر دانشمندانہ فیصلہ تھا بھارت کے پوائنٹ اوڈویو سے۔ اس لیے اس فیصلے کے نتائج بھارت آج تک بھگت رہا ہے۔ نائنٹین نائنٹی تھری میں بھارت نے ایک اور ڈپلومیٹک غالطی کی کہ جب بھارتی وزیراعظم نرسیمہ راؤ نے چین کے دورے پر چین سے ایک معاہدہ کیا جس کو دا بارڈر پیس اینڈ ٹرینکویلٹی ایگریمنٹ کہا جاتا ہے۔ اس کے تحت پورے انڈیا چین بارڈر کو ایل اے سی قرار دیا گیا یعنی لائن آف ایکچول کنٹرول۔ یہ اپنی نوہیت کا انوکھا معاہدہ تھا جس میں سرحد پر اتفاق نہیں ہو سکا تھا۔ شاید ہی دنیا میں آپ کو ایسی کوئی اور مثال ملے کہ دو ملکوں نے سرحد کے بارے میں معاہدہ کر لیا لیکن جس لائن کو سرحد کے طور پر مانا گیا اس پر اتفاق ہی نہیں ہے۔ بلکہ اس کو مستقبل پر چھوڑ دیا گیا اور اس کو سرحد کہنے کے بجائے مستقل بارڈر کہنے کے بجائے جس لائن آف ایکچول کنٹرول کہا گیا۔ اور صرف اسی بات پر اتفاق کیا گیا کہ دونوں ملک ایک دوسرے کے داخلی معاملات میں مداخلت نہیں کریں گے اور باہمی مفادات کے خلاف کوئی قدم نہیں اٹھائیں گے۔ سرحد پر فوجی طاقت نہیں بڑھائیں گے اور سرحدی اختلافات کو صرف بات چیت سے حل کیا جائے گا۔ اور اگر دونوں ملکوں کی فورسز میں کسی معاملے پر اختلاف ہوگا تو اس کو میٹنگز میں مذاکرات کے ذریعے حل کیا جائے گا۔ اس ساری بات کا حاصل حصول یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ جو علاقے متنازع تھے صرف ان پر بات چیت کر کے مسئلہ حل کیا جاتا۔ بھارت نے سارا بورڈر ہی متنازع کر لیا۔ چونکہ لے سی انٹرنیشنل بورڈر نہیں ہوتا اس لیے بہرحالی متنازع تو تھا۔ اور اس معاہدے کی روح سے اگر ایک فریق اس لائن سے اندر آ جائے گا تو اس کو جارہیت نہیں سمجھا جائے گا اور نہ ہی جواب میں گولی چلائی جائے گی۔ اب کیونکہ چین طاقتور ملک تھا، ان کی فوج کے پاس وسائل بھی زیادہ تھے تو ظاہر ہے۔ وہ بھارتی فوج پر حاوی ہونا شروع ہو گئے اور آئے روز بھارت کے کلیم والے علاقے سے کئی کئی کلومیٹر اندر آنے لگے۔ بھارت کی فوج ویسے بھی کنفیوز تھی کیونکہ ایک لائن بھارت کے کلیم والی تھی، ایک چین کے کلیم والی۔ ٹو تھوزن سکس میں دہلی میں چین کے سفیر نے چین کا دیرینہ موقف ایک بار پھر دور آیا۔ انہوں نے بیان دیا کہ ارونا چل پردیش چین کا حصہ ہے۔ ٹو تھوزن ٹیم میں بھارت کے دورے پر آئے ہوئے چینی وزیراعظم وینجے باؤ نے بھی یہ ذکر کیا کہ بھارت کی چین کے ساتھ سرحد دو ہزار کلومیٹر ہے۔ یعنی لداخ کے قریب تقریباً پندرہ سو کلومیٹر لمبائی کے علاقے میں کوئی سرحد تیہ شدہ نہیں ہے۔ بات تو ٹھیک تھی کیونکہ بھارت اور چین ساٹھ سے بھی زیادہ سال گزرنے کے باوجود ابھی تک آپس میں اپنے سرحدی معاملہ تیہ نہیں کر پائے تھے۔ یہاں دوستو یہ بات ذہن میں رہے کہ چین اس وقت تک اپنے سرحدی معاملات باقی تمام ممالک جیسے کہ روس، پاکستان، کروستان، تاجکستان، کازکستان اور دیگر ممالک سے تیہ کر چکا تھا لیکن صرف بھارت سے نہیں ہوئے تھے۔ اب ظاہر ہے چین وقت کے ساتھ زیادہ طاقتور ملک بنتا گیا اور بھارت کے لیے اس کے ساتھ سرحدی تنازے کو تیہ کرنا اور بھی مشکل ہوتا چلا گیا۔ اپریل دوہزار تیرہ میں چین کی فوج نے ایل ای سی یعنی لائن او ایکشل کنٹرول سے بیس کلومیٹر اندر آ کر دولت بیگ اولڈی جو کہ بھارت کی ائر بیس ہے اس کے جنوب میں تین ہفتے تک کیمپ لگا کر قیام کیا اور اپنی مرضی سے واپس گئے۔ اور ان کا دعویٰ تھا کہ یہ چین کا علاقہ ہے اس لیے آئے ہیں بھارت کا نہیں۔ اس واپسی کے بدلے چین نے بھارت سے چمار کے علاقے کی چوکی بھی خالی کروا لی۔ یہ وہ چوکی تھی جس کے ذریعے بھارتی فوج اکسائی چین کی ایک اہم سڑک پر نظر رکھے ہوئے تھے۔ بھارتی حکومت نے اس پر رد عمل تو دیا لیکن صرف صفارتی سطح پر اور اکتوبر دوہزار تیرہ میں منموہن سنگھ کے چین کے دورے پر ایک اور معاہدہ سائن ہوا جس کو بارڈر ڈیفنس کوپریشن ایگریمنٹ کہا جاتا ہے اور اس کے تحت بارڈر پیٹرولنگ کے دوران ایک فریق دوسرے کے فوٹ سٹیپس کو فالو نہیں کرے گا اور نہ ہی ایک فریق دوسرے کے قریب آ کر کیمپ وغیرہ لگائے گا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ اب بھارت کو پورے تین ہزار پانچ سو کلومیٹر کے چپے چپے کی حفاظت کرنا تھی اور وہ بھی بغیر گولی چلائے۔ جبکہ دوسری طرف چین کو جہاں بھی گیپ نظر آئے گا وہ وہاں گھس سکے گا کیونکہ کوئی انٹرنیشنل بارڈر تو یہ تھا نہیں جیسا کہ ہم بتا چکے ہیں نائن او ایکچول کنٹرول تھا۔ اس لیے اگر چینی فوج ایک دفعہ ایک مقام پر آ جاتی ہے تو وہ اس کو کلیم کر سکتی تھی کہ یہ اس کا علاقہ ہے اور اب نائن او ایکچول کنٹرول آگے ہے۔ کیونکہ چین کی فوج تعداد اور وسائل میں بہتر ہے اور ان کا سڑکوں اور کمیونکیشن کا نظام بھی بہتر ہے اس لیے وہ فائدے میں تھے۔ کوئی تیہ شدہ سرحد نہ ہونے اور بھارت کی فوجی کمزوری سے فائدہ اٹھاتے ہوئے چین نے منموہن سنگ اور پھر مودی کی حکومت سے بھی لطاخ میں، ڈپ سینگ وادی اور چمار میں سینکڑوں مربع کلومیٹر کے علاقے اپنے حق میں منوا لیے اور بھارتی حکومتوں نے اسے اپنے سیاسی نقصانات سے بچنے کے لیے عوام کو یہ بات نہیں بتائیں۔ بھارتی ذرائع کے مطابق لائن اوف ایکچول کنٹرول کی اقلاف ورزی چین کے لیے معمول کی بات بن چکی ہے اور وہ اکثر ایسا کرتے رہتے ہیں اور بھارتی حکومتیں اس پر خاموش ہی رہتی ہیں کیونکہ شور شرابے سے ڈومیسٹک سیاست میں نقصان کا اندیشہ ہوتا ہے۔ دوستو معاہدے کے مطابق بھارتی فوج بھی چین کی ان دراندازیوں پر آگے بڑھ آنے پر کچھ نہیں کر سکتی کیونکہ وہ اپنی حکومت کے معاہدوں کی پابند ہے کہ جن علاقوں میں چین کی فوج آ جائے اور وہ بھارت کی نظر میں ان کے علاقے ہوں متنازع علاقے ہوں تو وہ ان علاقوں میں جا کر نہ تو چینی فوج سے لڑائی کر سکتے ہیں نہ زبردستی روک سکتے ہیں کیونکہ معاہدہ یہی ہے۔ ہاں صرف معاہدے کے مطابق میٹنگز میں یہ معاملہ اٹھا سکتے ہیں۔ اور دوستو ویسے بھی آپ کو بتائیں کہ بھارت چینہ کے اس بارڈر پر جب انڈین آرمی پٹرولنگ کے لیے نکلتی تھی یا نکلتی ہے تو ان کے گروپ میں پندرہ بیس سولجرز ہوتے ہیں جبکہ چینی فوج کی پٹرولنگ فورس اس سے بہت زیادہ ہوتی ہے۔ بھارت کی تاریخ میں نرندر موڈی وہ پہلے وزیراعظم ہیں جنہوں نے اپنی الیکشن کیمپین میں چین کا معاملہ اٹھایا اور دعوے کیے کہ وہ اقتدار میں آ کر چین کو ہینڈل کریں گے مطلب ان کا یہ تھا کہ سبق سکھائیں گے۔ ستمبر دوہزار چودہ میں جب چینی صدر شی جنگ پنگ بھارت کے دورے پر تھے تو این اس وقت چین کی فوج لنداخ میں چمار کے علاقے میں جو بھارتی علاقہ تھا اس میں گھزی ہوئی تھی اور بھارت کی فوج ان کے بالکut سامنے کھڑی تھی۔ یہ شاید چین کی طرف سے نرندر موڈی کے لیے ایک میسج تھا۔ اسی لیے اس سارے دورے کے دوران ٹی وی کیمراز کے سامنے موڈی کے چہرے پر ایک گھبراہت اور پریشانی واضح تھی۔ چمار کے جس علاقے میں چینی فوج نے دراندازی کی تھی اس کو بعد میں بھارت نے سرکاری طور پر مان لیا کہ یہ چین کا علاقہ ہے یعنی لی سی اس کے مقابل ایڈجیسٹ کر لی گئی۔ مطلب بھارت نے اپنا علاقہ کھو دیا لیکن نرندر موڈی اتنے سمجھدار اور کائیاں ضرور تھے کہ وہ یہ سب کچھ ڈپلومیٹک لیول پر تسلیم کر لیتے تھے لیکن عوام کے سامنے چین کے خلاف ڈٹ جانے ہی کا تاثر دیتے تھے۔ فروری دوہزار پندرہ میں نرندر موڈی بھارت کے وہ پہلے وزیراعظم تھے جنہوں نے رونہ چل پردیش کا دورہ کیا جو کہ چین کے مطابق طبت کا جنوبی علاقہ ہے یعنی چین اسے اپنا علاقہ سمجھتا ہے۔ یقیناً موڈی چین کو سخت میسج دینا چاہتے تھے یا کم از کم اپنے لوگوں کو یہی دکھا رہے تھے۔ لیکن چین نے اس کا جواب نرندر موڈی کو اس طرح دیا کہ مئی دوہزار پندرہ میں اس دورے کے دوران چینی ٹیلیویزن بھارت کا نقشہ بغیر کشمیر، لداخ اور عرونہ چل پردیش کے دکھاتا رہا۔ دوہزار سترہ میں ڈوکالام کے علاقے میں جو کہ بھوٹان اور چین کے درمیان متنازے علاقہ ہے چین اور بھارتی فوج کا ایک بار پھر آمنہ سامنا ہوا۔ اصل میں چین اس علاقے میں ایک سڑک بنانا چاہتا تھا لیکن بھارت کے لیے یہ سڑک دفاعی لحاظ سے خطرناک ہو سکتی تھی۔ اور کیونکہ بھوٹان سے بھارت کا دفاعی معاہدہ تھا اس لیے بھارت اس کی آڑ میں روکالام کے علاقے میں چین کے مقابلے پر اپنی فوج لے آیا۔ سیونٹی ٹو ڈیز کے اس سٹینڈ آف میں چین کو سڑک تعمیر نہیں کرنے دی گئی۔ اس واقعے کو بھارت نے اپنی بہت بڑی کامیابی سمجھا، فوجی کامیابی سمجھا کہ اس نے چین کو ہار ماننے پر مجبور کر دیا ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ چین ان چھوٹی چھوٹی شارٹ ٹرم باتوں کے بجائے بڑے مقاصد اور لانگ ٹرم سٹیٹجی پر یقین رکھتا ہے۔ اس واقعے کے بعد چین نے پورے سرحدی علاقے پر اپنا کمیونکیشن نیٹورک اور فوجی انفرسٹرکچر مزید بہتر کیا اور طببت کے علاقے میں یعنی بھارت کی سرحد پر اس وقت دو لاکھ کے قریب چینی فوجی مکمل توپ خانے اور ہتھیاروں کے ساتھ مستقل طور پر مقیم ہیں۔ بلکہ بعض دفاعی ماہرین تو یہ بھی کہتے ہیں کہ ڈوکالام میں چین نے جان بوجھ کر بھارت کو اشتیال دلایا تھا تاکہ اس کو جواز بنا کر طببت میں اپنی فوج کی تعداد میں اضافہ کر سکے۔ ڈوکالام کے بعد اپریل دوہزار اٹھارہ میں نریندر موڈی اور شیجنگ پن کے درمیان ملاقات میں بھارت اور چین نے ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنے اور ایک دوسرے کے خلاف کسی اتحاد کا حصہ نہ بننے کا معاہدہ کیا۔ اس معاہدے کو وہان سمٹ کہا جاتا ہے۔ پانچ اگست دوہزار انیس ٹونٹی نائنٹین کو اس معاملے پر ایک انتہائی اہم اور تاریخی پیشرفت ہوئی جب بھارتی پارلیمنٹ نے لداخ اور کشمیر کے متنازع علاقے کو یکترفہ طور پر یونین ٹیٹریز قرار دے دیا اور اپنے آئین کے آرٹیکل تین سو ستر تری سیونٹی کے تحت جو سپیشل سٹیٹس ریاست کشمیر کو حاصل تھا اس کو ختم کر دیا۔ لداخ کے علاقے اکسائی چن جو کہ چین کا زیر انتظام علاقہ ہے اور کشمیر کا جو علاقہ پاکستان کے پاس ہے بھارت نے اس کو بھی واپس لینے کا دعویٰ کر دیا۔ چین اور پاکستان دونوں نے اس پر انتہائی سخت صفارتی رد عمل دیا۔ ان تمام واقعات کے تناظر میں ہی گلوان وادی میں جون ٹونٹی ٹونٹی کا تازہ ترین واقعہ پیش آیا جس میں پینتالیس سال بعد آفٹر فورٹی فائیو یئرز لے سی پر دونوں فوجوں کی لڑائی ہوئی اور کیولٹیز ہوئی اموات ہوئی۔ بھارت نے اس واقعے میں اپنے بیس فوجیوں کی ہلاکت کی تصدیق کی ہے جبکہ چین نے اپنے ہلاک ہونے والے فوجیوں کی تعداد نہیں بتائی۔ اس جڑپ کے باوجود چین نے لے سی کے دوسری طرف یعنی بھارت کے علاقے میں اپنی مستقل چوکیاں قائم کر لی ہیں۔ چین ان تمام علاقوں کو اپنا علاقہ قرار دے رہا ہے جبکہ بھارت ان علاقوں کو اپنا علاقہ کہتا ہے۔ مزے کی بات یہ ہے کہ بھارت کی موجودہ حکومت اپنے سیاسی فائدے کے لیے کھل کر یہ نہیں بتا رہی کہ چین نے بھارت کے کلیم والے کتنے علاقے پر اپنی چوکیاں قائم کر لی ہیں۔ بلکہ بھارتی وزیراعظم نرندر نوٹی نے تو یہاں تک کہہ دیا تھا کہ بھارت کے علاقے میں چینی فوج آئی ہی نہیں۔ اس وقت چین اور بھارت کے تنازے میں کچھ نرمی آئی ہے لیکن ہمیشہ کی طرح چین کی شرائط پر اور انڈیا کا اپنے کلیم والے بہت سے علاقوں سے ہاتھ دونے کے بعد۔ لیکن اس بار میں سوائے چند بھارتی مبسرین کے بھارت کا پورا میڈیا، ان کی فوج اور ان کی حکومت اپنے عوام سے جھوٹ بول رہے ہیں اور انہیں یہ نہیں بتا رہے کہ انہوں نے گلوان وادی، پینگونگ جھیل، ڈیپسنگ اور ہارٹ سپرنگز کے سیکٹرز میں کتنا علاقہ کھو دیا ہے۔ تو باقی دوستو یہ سب لوگ مزے میں ہیں کہ انہوں نے چین کو مزاگرات کے ذریعے واپس دکیل دیا ہے اور انہیں بلکل بھی اس بات کا ادراک نہیں کہ دراصل بھارت نے باسٹھ کی جنگ کے بعد کبھی اتنا علاقہ نہیں گوایا جتنا ان واقعات کے درمیان کھو دیا ہے۔ ہاں البتہ چند بھارتی دفاعی مبسرین اس پر تھوڑی تھوڑی ہلکی پھلکی باتچیت کر رہے ہیں۔ اب یہ صورتحال کتنا چلے گی اور بھارت کو مزید کتنا علاقہ کھونا پڑے گا جو چین کے پاس چلا جائے یہ نہیں کہا جا سکتا کیونکہ یہ سٹل ایک لائن آف ایکچول کنٹرول ہے مستقل سرحد نہیں۔ چین کے حال یا اقدامات سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ چین اب اپنے نائنٹین ففٹی نائن کے کلیم پر واپس جانا چاہتا ہے یعنی وہ سرحد جو چوان لائن نے نہرو کو آفر کی تھی وہ سارا علاقہ دوبارہ حاصل کرنا چاہتا ہے۔ نائنٹین سکسٹی ٹو کی جنگ میں چین نے تقریباً اسی کلیم لائن تک کا سارا علاقہ اپنے کنٹرول میں کر لیا تھا لیکن سیز فائر کے بعد چینی فوج یکترفہ طور پر اس کلیم لائن سے بیس کلومیٹر پیچھے چلی گئی تھی اور بھارت کو بھی بیس کلومیٹر پیچھے جانے کا کہا تھا اور تیہ یہ پایا تھا کہ اس بیس کلومیٹر کے علاقے کو ڈی ملٹرائزڈ زون قرار دے دیا جائیں یعنی یہاں کسی کی فوج نہیں ہوگی لیکن جنگ بندی کے بعد نہرو نے اس تجویز کو ماننے سے انکار کر دیا تھا یعنی اس بیس کلومیٹر کے علاقے میں کچھ جگہوں پر بھارت کی فوج موجود رہی تھی یہی وجہ ہے کہ چین آج نائنٹین ففٹی نائن کے اس کلیم لائن کو لائن آف ایکچول کنٹرول مانتا ہے لیکن بھارت کی نظر میں لائن آف ایکچول کنٹرول مختلف ہے کیونکہ اس بیس کلومیٹر کے کچھ علاقے پر بھارت کی فوج اور پوسٹیں موجود تھیں دوستو اس نائنٹین ففٹی نائن کی چائنیز کلیم لائن اور بیس کلومیٹر کے ڈی ملٹرائزڈ زون کے بارے میں کوئی معاہدہ نہیں ہوا تھا بعض ماہرین یہ بھی دعویٰ کر رہے ہیں کہ چین صرف بھارت پر اپنا دباؤ قائم رکھنا چاہتا ہے تاکہ بھارت سرحدی علاقے میں سڑکیں اور پل وغیرہ نہ بنائے اگر بھارت ایسا کرتا رہا تو اس سے چین کی ڈومینٹ پوزیشن اس کی ایک طاقت کی پوزیشن خطرے میں پڑ سکتی ہے ایسا بھی کہا جاتا ہے کہ چین یہ مسلسل دباؤ اس لیے بنا کے رکھے ہوئے ہیں کہ وہ بھارت کو چین کے خلاف کسی عالمی اتحاد کا حصہ بننے سے روکنا چاہتا ہے کیونکہ ایسا نظر آ رہا ہے کہ بھارت اب واضح طور پر چین کے خلاف امریکہ کے بلوک کو جوائن کرتا جا رہا ہے ساؤتھ چائنہ سی میں آسٹریلیا، جاپان، امریکہ اور انڈیا کے معاہدے کو بھی چین بھارت کی چین دشمنی سمجھتا ہے دفاعی ماہرین کا خیال ہے کہ اگر انڈیا چین کے خلاف کسی اتحاد کو جوائن نہ کرنے اور چین کے مفادات کو نقصان نہ پہنچانے کی گیرینٹی دے گا تو چین اس حالیہ کشیدگی کو بھی کم کر دے گا اور بھارت کے کلیم والے لداخ کے جس علاقے پر اپنی پوسٹیں اس نے بنا لی ہیں شاید ان کو بھی واپس کر دے لیکن جو تیاری اور تعداد اس بار لداخ میں چین کی نظر آ رہی ہے اس کو دیکھ کر لگتا تو نہیں کہ چین آسانی سے واپس جائے گا دوستو آپ کا کیا خیال ہے چین اور بھارت کا یہ بریٹش انڈیا کے زمانے سے چلا آ رہا تنازعہ، افامو تفہیم سے باتچیت سے حل ہو جائے گا یا حالات ابھی مزید خراب ہوں گے پکچر ابھی باقی ہے کیا؟ اپنی رائے سے ہمیں کامنٹس میں ضرور آگاہ کریں اور اگر اس سرحدی تنازعہ کی گزشتہ واقعات جاننا چاہتے ہیں تو یہاں کلک کیجئے اور اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ انیس سو سنتالیس کی تقسیم میں سکھوں کو کیا ملا تھا تو یہاں ٹچ کیجئے